آج ہم دیکھیں گے دنیا کے اچھ حیرت انگیز ترین جنگلات کی سپیشیز پرانٹس اور ان کی مختلف فصولیات کے بارے میں جہاں سے میں اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی شاندار چیزیں پیدا کی ہیں جیسا کہ میں پتا ہے کہ دنیا کے تین ترنگے پارس ہیں پانی زمین جنگل تو آج ہم بسکس کریں گے جنگلات کے بارے میں سر فیصل تو ہماری دنیا میں پانی ہو گیا لیکن اس کے روان لینڈ پہ تو ہم لوگ رہتے ہیں تو جانور کہاں رہتے ہیں پرندے کہاں رہتے ہیں تمام جڑک کہاں سے آتے ہیں جنگلات سے ہمارے لیے ہوا پانی اور لکڑی کا انتظام کرتے ہیں تو یہ کہ ہرانک جنگلوں کے لیے پانچ کے نمبر پر اٹلانٹک فورسٹ تیران لاکس دیو تیروں گرے پر واقعی ہے جنگل جس میں ہار وٹا تھی پاریش ہو گئے ہیں وانٹی سکھ پرسنٹ تو اس کی ہمیڈیٹی رینج ہے امریکہ سے لے کے برازیل کی کوسٹر پارڈ تک ہی جگہ پھیلے تو یہ ہمیں ایک ایسا بھی جنگل ہے جہاں پر ہر چیز یقی ہے اور وہ دنیا کسی اور جگہ پر تہنی ہوگی نہ بھی جنگل میں نہ لینڈ میں ایسے 380 میمل سپیشیز ہیں جو کہ نہیں اور نہیں پائی جاتی ہیں 16 ایسی سپیشیز فلاورز کی ہیں جو کہ نہیں اور نہیں پائی جاتی ہیں 770 برڈ کی سپیشیز ہیں اس جنگل میں تو تین ہزار طرح کے پائی جاتے ہیں اور ایسے پہدر ہیں جو پچھے سپیشیز ہیں جو پچھے سپیشیز ہیں اور 15 اکو کسی اور جگہ دیں گے لاک سکیر کمیٹر میں مہنا ہے اس جنگل کے نام ہے نلہ تو اتنے بڑے بڑے جنگلوں کے اندر کیا آپ کبھی کھونا چاہیں گے برڈ کی بارہ سو اقسام کسی بھی جگہ دیں گے ہیں اندر میں شور ہیں ہنٹنگ اور ٹرے وائیلائف کیلے ہاں پر موجود ہیں ہر طرح کی سپیشیز ہر طرح کا جنگلی ہے سپیشیز پیلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ جنگل خوڈیا لاہو یامی تھائیلائٹ ویتنام ساؤس اند چائنا پھیلا ہوا ہے اور اس جنگل کا نام ہے اندہو پر دوستو ایک ایسے جنگل میں دنیا میں واقع ہے جہاں پر ربڑ اور پارپٹریسر سے آدھا پای جاتے ہیں اور اسی سے ربڑڑ ایمپورٹ اور ایکسکورٹ کی جاتی ہے سب سے آدھا دنیا میں یہاں پر بہتا ہاتا ہے جنگل کی چمٹینز کی بیمبوز کی اور تین گوڈزیلس کی بھی بہتا بڑا ہے کہ پورا انڈیا کانٹری بھی اس کے برابر ہے سنٹرل افریقا کے یہ سیکنڈ دارجسٹ جنگل ہے اور اس جنگل کے نام ہے کانگو تو جی ہاں ہم ہی اس سے کھا کی سیار کرنا چاہیں گے ایڈوینچر میں لوگ سب سے آدھا اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو بیلیں کہ دنیا کی ہر اسپیشیز جو آپ کبھی بھی کہیں نہیں ملدے ہیں دوستوں کیا آپ کا معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا جنگل بھی ہے جہاں پر جنگلی لوگ سب سے زیادہ رہتے ہیں اگر آپ وہاں بھٹک جائیں یا گھوم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ جنگلی لوگ کے ہتے چڑ چکے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو آج بھی اسی طریقے سے پکا کے کھا جائیں ایک ایسا جنگل جہاں پر رپٹائلز برڈز اینیملز اور وارٹر فیش انسیکٹس سب سے زیادہ تعداد میں ہیں لیکن وہاں پر اتنے خطرناک سامب ہیں کہ ان کا کاٹا پانی نہیں مانگتا ایسا جنگل ہے جو کہ نو کنٹریز کو کور کرتا ہے اور امریکہ کے تو 40% حصے پر ہی ہے یہاں کا بہت مشہور ایگلز اور ڈالفینز بھی ہیں جو کہ ریورز میں ہوتی ہیں ایک ایسا جنگل ہے جہاں پر اتنے پوائزنس قسم کے پائتھون ہے کہ ان کی آواز سے ہی ڈرک آف آتا ہے نہیں ہوتی اور زمین تک روشنی ہی نہیں پہنچتی سورج کی جی ہاں تو اس جنگل کا نام ہے ایمازون ہم نے ایمازون ایک کانورس کا نام ہی سنا ہے ویب سائٹ کا نام ہی سنا ہے جہاں سے ہی ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں لیکن اصل میں اس پرنام یہی سے اسی جنگل سے ہی متاثر ہو کے رکھا گیا تھا